اسلام علیکم میں ہوں ساجد حسن آپ میرا یوٹیوب کیانل دیکھ رہے ہیں شاہین شاہ آفریدی کا ٹیسٹ کریئر جو ہے وہ انتہائی خطرے کے اندر ہے ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ ونڈے کریئر کے اوبر بھی سوالات کھڑے ہو رہے ہیں کیا وجوہات ہیں کیوں اس کے ساتھ مسئلہ ہے مہین خان ان کو کپتان بنانے کی باتیں کر رہے ہیں لیکن وہ ٹی ٹوئنڈی کے علاوہ کسی فارمیٹ کے اندر چلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ان کے مسائل ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے کپتانی سے ہٹایا گیا ان کا غصہ ان کا جنون جو ہے وہ دم نہیں توڑا اس کے بعد سے اب تک ان کی پرفارمس جو ہے وہ نیچے کی طرف آ رہی ہے کپتانی سے ہٹانے سے پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو کہ ایشیا گپ کے اندر جو پچھلے سال ہوا تھا اس کے اندر انڈیا کے خلاف جو میچ بارش کی نظر ہوا تھا پاکستان اور انڈیا کا میچ جسے انڈیا نے ٹو سکسٹی سیون رنز بنا کر ان کی پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی تھی اس کے اندر شاہن شاہف دیدی نے چار کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تھا روئی شرمہ ویراج کھولی اور دو کھلاڑی اور تھے جن کو آؤٹ کیا تھا اس کے اندر شاہن شاہف دیدی آخری بار چمکے تھے تقریباً ڈیر سال کا وقت ہو گیا ہے اس کے بعد سے چراہوں میں روشنی نہ رہی اور اب صورتحال یہ ہے کہ شاہن شاہف دیدی جس طرح کی پرفارمس کا مظاہرہ کر رہا ہے وہ چیمپیس کپ کے اندر اور اس کے علاوہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش کے خلاف پہلا ٹیسٹ میں جس طرح بدلی سے کھیلتا وہ نظر آیا اس سے اندازہ ہو گیا کہ شاہن شاہف دیدی جو ہے وہ اپنے کریئر کے ساتھ جو ہے وہ شاید مزاق کرنا چاہ رہے ہیں سیریس نہیں ہے ساری توجہ ان کی ٹی ٹوین ٹی فارمیٹ کے اندر ہے اور اس کے بعد ایک اور چیز سے ان کی ہٹی اور ان کی ہٹی بہت ہے ہر معاملے کے اوپر اتنی اتنی سی باتوں کے اندر ان کی ہٹ جاتی ہے اور سب سے زیادہ اثر جو ہوتا ہے ان کی پرفارمس کے اوپر ہوتا ہے تو ایسے کھلاڑی کو جس کا ہر چھوٹی چھ موٹی باتوں کے اوپر مو بن جائے اور اپنی پرفارمس اس کی نیچے آ جائے ایسے بندے کو ٹیم میں رکھنا ہی جو ہے وہ بہت بڑا ایک خطرناک ایک جوا ہوگا اور شاہن شاہف دیدی جیسا کھلاڑی اتنا حساس اگر ہے تو تو گھر بیٹھ جا اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے زیادتی ہر کسی کے ساتھ ہوتی ہے زیادتیاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی پرفارمس جو ہے وہ بلکل ہی ڈاؤن ہو جائے اور آپ جو ہے وہ فائٹر اگر نہیں ہو تو پھر آپ کے ساتھ اس طرح کی چھوٹی موٹی زیادتیوں کے بعد آپ اسی طرح اپنی پرفارمس جو ہے وہ نیچے لے کر آوگے اور فائٹر ہونا چاہیے آپ کو ایک فاز بولر کو تو یقینی طور پر فائٹر ہونا چاہیے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلا ایشیا کپ دیکھ لیں اس کے علاوہ ورلڈ کپ دیکھ لیں اس کے علاوہ ٹی ٹوئنٹی کا ورلڈ کپ دیکھ لیں بائی لیٹر جتنی بھی سیریز ہیں کوئی ایگریشن ہی نہیں ہے سیدھے سیدھے بھاگتے ہوئے آتے ہیں اتنی دور سے بھاگتا وہ آتا ہے اور جتنی پولی بال کرتا ہے وہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایسا شیر ہے جو اس کے دانت نہیں ہے بغیر دانت کا شیر جو ہے وہ نہ کوئی ایگریشن ہے نہ کسی بولر کو بیٹر کو ڈراتا ہوا نظر آتا ہے چیمپئنس کپ کے اندر ساری آنکھیں نکل آئیں گی غصہ ہو جائیں گے یہ ہو جائیں گے وہ جائیں گے اپنے اپنے کھلاریوں کے سامنے یہ بلکل شیر ہوتے ہیں اور بہت جب آپ کی کوئی بائی لیٹر سیریز ہوتی ہے کوئی ٹورنمنٹ ہوتا ہے آپ سے بڑی بھیگی بلی کوئی نہیں ہوتا نہ ہی آپ اپنے ساتھ والے کھلاریوں کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہو بولرز کی بات کر رہا ہوں میں کہ آپ کی وجہ سے کسی بولر کو سپورٹ ہو جائے اور دوسرا ایک اور بندر ہمارے ساتھ موجود ہے حارس روف کی طرح تو وہ بھی اس کو کوئی سپورٹ کرتا ہوئے نظر نہیں آتا اس کی اپنی جگہ جو ہے وہ ٹیم کے اندر بنتی ہوئے نظر نہیں آ رہی تو اس طرح شاہنشاہ آفریدی کا ٹیسٹ کریئر جو ہے اب پی سی بی کے اندر یہ والی باتیں شاید بہت زیادہ طویل ہو رہی ہیں یہ بحث طویل ہو رہی ہے کہ انگلین کے خلاف جو سیریز ہے اس کے اندر شاہنشاہ آفریدی کو کسی بھی طرح جو ہے وہ زیرے قور نہیں لائے جائے اسکارٹ کے اندر نہیں رکھا جائے کیونکہ ونڈے کے اندر ان سے بالنگ صحیح نہیں ہو رہی ونڈے فارمیٹ کے اندر ان کی جو فٹنس کے مسائل ہیں اور جس طرح یہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں جس طرح کی بالنگ یہ کر رہے ہیں اس سے صاف اندازہ ہو رہا ہے کہ نہ اس سے کپتانی ہو رہی ہے نہ اس سے بالنگ ہو رہی ہے اور آخری جو بنگلہ دیش کے خلاف میچ تھا اس کے اندر اس نے جس طرح خراب پروفارمیٹس کا مظاہرہ کیا آپ کی فٹنس کا مسئلہ ہے تو آپ کا مو بناوا ہوتا ہے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے تب کوئی مو بناوا ہوتا ہے اور اب حالیہ جو مو بناوا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو کینیڈا لیگ کے اندر اینسی نہیں دیا گیا تھا جس کی وجہ سے بیوہ والا مو جو ہے بنا کر ایک کونے کے اندر عدد کے اندر بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے اور پورا ورلڈ کپ انہوں نے ایسی گزارا تھا ٹی ٹوئنٹی کا اپنا مو لے کر تھوپڑا لے کر سائیڈ میں اندر بیٹھے ہوئے تھے اور نہ صرف خود بیٹھے ہوئے تھے بلکہ دوسروں کو بھی جمع کر رہے تھے کہ میرے ساتھ آکے بیٹھو کوئی فٹنس کے اوپر دھیان نہیں دو کوئی پریکٹس نہیں کرو ڈیوائٹ کرنے کے لیے ٹیم کو اس طرح کی چیزیں اگر ہوں گی تو کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا آپ اگر وکٹے نہیں لوگے تو آپ کی کوئی پرفارمس کو کوئی زیرے غور نہیں لائے گا اور اگر آپ صرف دور سے بھاگتے ہوئے آگے اور پولیسی ایک سو تیس ایک سو بتیس کی بول کروگے تو نہ کوئی بیٹھر آپ سے ڈرے گا نہ ہی کوئی آپ کے لیے آواز اٹھائے گا اور نہ ہی کوئی آپ کی کپتانی کے لیے ایک کپتانی کیا گئی ان کا موں ایسا بنا کہ انہوں نے ڈیر سال سے کوئی ڈھنکی وکٹ نہیں لی نہ ہی کوئی پرفارمس دی جس کی وجہ سے آج یہ حال ہے کہ پاکستانی ٹیم بھی نیچے جاری ہے ایک اکھروڑ جیسے دماغ والے شخص کی وجہ سے اور اس نے پوری ٹیم کی بولنگ لائن کو برباد کرنے کا کوئی کسر نہیں چھوڑی اور ٹیم کا ماحول بھی اس نے خراب کیا اب صحیح طور پر یہ والی بات پی سی بی کے اندر نوٹس کی جا رہی ہے کہ ایسے بندے جس کے ہر معاملے کے اندر جس کے اندر اس کا ہر چیز کے اندر مو بناوا ہوتا ہے ہر چھوٹی چھوٹی بات کی اوپر سوسر کی اعلق ان کی پنچائتیں نہیں ختم ہو رہی وہ ان کو آگے لے کر آنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ان کو کپتان بنوانے کی کوشش کر رہے ہیں مہین خان سے وہ بیان دلوا رہے ہیں یونس خان سے وہ بیانہ دلوا رہے ہیں جتنے بھی ان کے دو سیار ہیں ان سے بیانہ دلوا رہے ہیں کہ شاہن شاہ آفدی کو ذرا سپورٹ کرو کار کردگی کسی قسم کے کوئی کار کردگی نہیں ہے سپیڈ مسلسل کم ہو رہی ہے چوبیس پچیس سال ان کی ایج ہے لیکن لگ رہا ہے جیسے کوئی پیتیس سال سے زیادہ کا کوئی بولر جو ہے وہ آ کر بول کر رہا ہے کوئی بیٹر دنیا بھر کے تو چھوڑے کوئی اپنے اس ٹورنمنٹ کے اندر جو چیمپنز کب ہو رہا ہے اس میں بھی کوئی ان سے ڈرنے کو تیار نہیں ہے بھاگتا ہوا آتا ہے وہی میں نے مثال دی کہ بغیر دات کا شیر جو ہے وہ گرشتہ برشتہ نظر آتا ہے بیکار پرفارمس ان کی کپتانی کے اندر جس طرح یہ میچ ہارے ہیں کسی قسم کا کوئی سپارک کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے پچھلے ڈیر سال سے شاہن شاہ آفدی دی کسی قسم کی کوئی دھنکی پرفارمس نہیں تھی اگر نیوزیلینڈ کے خلاف جو سیریز تھی جن کے اندر ان کو کپتان بنایا گیا تھا جو یہ چار زیرو سے ہارے تھے اس کے اندر اگر کوئی ذرا سا بھی کوئی اچھی پرفارمس کا مجارہ کر لیتا یا اچھی کپتانی کر لیتا تو کسی نہ کسی طرح ان کو جو ہے وہ کپتانی کے بارے میں ان کے لیے کوئی نہ کوئی میں بھی آواز اٹھا تھا یا کوئی اور اٹھا تھا لیکن کوئی پرفارمس نہیں تھی اور اگر آپ پی ایس ایل کی بنیاد کے اوپر ان کو کپتان بنانا چاہتے ہیں تو پی ایس ایل کی بنیاد کے اوپر کوئی بھی کپتان جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا اور اس لیے پی ایس ایل کی پرفارمس جو ہے وہ کسی طرح نوٹیسیبل نہیں ہو سکتی کیونکہ پی ایس ایل کے اندر جس طرح کے ماتھے کھلاڑی اور جس طرح کے ریلو کٹے کھیل رہے ہوتے ہیں اس کے اندر اگر آپ کی ٹیم اچھی ہے اور وہ چل رہی ہے اس کے اندر دو تین خلاڑی ایسے ہیں جو میچ ونر ہیں آپ کے علاوہ آپ تو میچ ونر اب رہے نہیں آپ کے علاوہ دو تین لوگ جو ہیں جنہوں نے لگتار آپ کو چیمپیس پی ایس ال کے اندر ٹروفی جتوا کر دی اس کے اندر شائن شاہ فرزیدی کی کپتانی کا کوئی ہاتھ نہیں تھا نہ ہی کسی قسم کی کوئی ان کی باالنگ کا کوئی ہاتھ تھا ان کے ساتھ جو کھلاڑی تھے انہوں نے ان کو چیمپیس ٹروفی چیمپیس یہ جو پی ایسل تھی یہ ٹروفی دو بار لگاتا جتوا کر دی اور اس کے اندر جو ہے دیگر لوگوں کا اہم کردار تھا شائن شاہ فیدی کا کوئی کردار نہیں تھا جس کی وجہ سے ان کو کپتان بنایا گیا تھا کہ یہ مسلسل چیمپیس پی ایسل جو ہے یہ جیت چکے ہیں اس لیے ان کو کپتان بنا دیا جائے اور آخر میں کیا ہوا وہی ہوا ان کے کوئی پروفارمنس سامنے نہیں آئی نہ ہی ان کی کپتانی کے اندر کوئی ایسی چیز تھی جس سے لوگ سپارک کرتے لوگ اس سے ایٹریکٹ ہوتے اور اس وجہ سے کوئی بھی ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے آج کوئی بھی مہین خان جیسے لوگ اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ شاہد آف خان آفریدی کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ بیان دے دیتے ہیں کہ شاہن شاہ آفریدی کو کپتان بنایا جائے ونڈے فارمیٹ اور ٹیسٹ فارمیٹ کے اندر اس شخص سے ایک بالنگ نہیں ہو رہی یہ دس اوور صحیح سے نہیں کرا سکتا یہ ٹیسٹ فارمیٹ کے اندر کیا چلے گا اس کی پروفارمنس اگر آپ کو دیکھنی ہے یہ چیمپنس کپ دیکھ لیں جو ایک میچ کھیلا ہے اس کے اندر آپ ان کی پروفارمنس دیکھ لیں ان کے بالنگ کا اسٹائل دیکھ لیں پورے دس اوور ان کے دیکھ لیں شاید دس اوور کیے تھے اس نے نہیں کیے تھے بابر آزم کو آؤٹ کرنا بابر آزم اپنی غلطی سے آؤٹ ہوا تھا غلط شاٹ کھیل کر آؤٹ ہوا تھا ورنہ یہ وکٹ بھی ان کے حصے میں نہیں آتی اور جس طرح ایگریشن دکھاتے ہیں جس طرح وہ کر رہے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں صرف دومیسٹک ٹورنمنٹ کے اندر سامنے آتی ہیں باہر جا کر ان سے کسی قسنگ پر نہ کوئی ڈرتا ہے کھلاری نہ ان سے ایگریشن ہوتا ہے نہ ان سے کسی قسنگ پر کوئی باولر کو ڈرائے جاتا ہے بنگلہ دیکھ کے خلاف پوری سیریز نکل گئی ان کا ایگریشن جو ہے وہ واپس نہیں آ سکا کسی باولر کو انہوں نے باؤنسر مار کر گھور کر آنکھیں دیکھا رہا کر کوئی بھرم کرانے کی کوشش نہیں کی سیدھے سیدھے گئے ہاتھ بان کر کھڑے ہوئے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے جیسے پتنی کون سا بلا ایک ایوریج باولر بھی اچھا ہوگا محمد علی نے اس سے زیادہ اچھی باولنگ کی تھی ان کے جیسا بغیر ایگریشن کا باولر جو ہے وہ میں نے آج تک نہیں دیکھا ایک زمانے میں انہوں نے جب دیکھا تھا جب ان کو کوئی بھی دنیا کی ٹیمیں جو ہیں ان کو نہیں دیکھ پائیں تھیں ان کی باولنگ کے اندر کیا کیا چیزیں تھیں وہ نہیں دیکھ پائے تھے جب انہوں نے کچھ آ کر اسپار کیا اور اپنی پرفرمنس سے لوگوں کو ڈرائیا دو تین سال تک انہوں نے دنیا کو جو ہے وہ تھوڑا سا دھرا کر رکھا اس کے بعد ہر کسی کو پتا چل گیا ان کے پلے کیا ہے ان کی جیب کے اندر کتنے پیسے ہیں ان کی باولنگ کے اندر کتنی ورائیٹی ہے دو تین ورائیٹیاں ہیں اور وہ بھی اگر نہ ہوں اگر شروع کے اندر وکٹ نہ ملے تب وہ ورائیٹیاں بھی ان کی جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد ان کو نہیں پتا ہوتا کہ کس طرح باولنگ کرنی ہے اس کے بعد وہ گھٹنے سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور جیسے کہ میٹھو ویڈ نے سیمی فائنل کے اندر ان کا کبڑا کیا تھا اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا جب دماغ خراب ہوتا ہے تو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ مجھے باول کہاں کرنی ہے اور جس طرح اس نے لگا تھا چھکے چوکے مار کر پاکستان سے میچ ہاتھ سے نکالا تھا اس کے اندر مین کردار جو تھا وہ شاہنشاہ آفریدی کا تھا اور اس کے بعد جو ہے ان کی کارکدگی کے اندر مسلسل گراوٹ آ رہی ہے اگر آپ پاکستان کے لیے اچھا نہیں کرو گے اور آپ کو اتنی زیادہ لوگوں کی بددعائیں لگیں گی شاہنشاہ آفریدی نے جس طرح ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے اندر پرفارمس کا مظاہرہ کیا پچاس سو ورس کے ورلڈ کپ کے اندر جس طرح کی پرفارمس کا مظاہرہ کیا آپ کو ہیرو بننے کا ایک موقع ملا تھا آپ نے انڈیا کے اندر اور اس کے علاوہ پرفارمس نہیں دوگے تو آپ کپتان بن جاؤگے اللہ کی لاتھی بے آواز ہے آپ کے خلاف ساری چیزیں گئیں اور ہر چیز سامنے آگئی کہ کون صحیح طریقے سے کھیل لیا تھا کون صحیح طریقے سے نہیں کھیل لیا تھا تو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ یہ جو ابھی گزرا ہے اور پچاس سو ورس کا جو ورلڈ کپ جو انڈیا کے اندر ہوا تھا اس کے اندر مکمل موقع ملا تھا شاہنشاہ آفریدی کو جیسپریٹ بمرا جو ہے وہ وکٹو کی لائنیں لگایا ہوا ہے نہیں وکٹے آ رہی تو ایک جاہل ہمارا بولر جو ہے ہاریس رعوف اور شاہنشاہ آفریدی ان دونوں نے نیگٹیو ریکارڈ قائم کیا اور جب دنیا کے بولر جو ہیں جیسپریٹ بمرا اور دیگر بولر جو ہیں وکٹو کی لائنیں لگایا ہوئے تھے اس کے اندر ان لوگوں سے کسی قسم کی بولنگ نہیں ہو رہی تھی لگ رہا تھا ان کے ہاتھوں میں پولیو ہو گیا ہے باور آزم کو پیچھے کرنا ہے اور کسی طرح کپتانی حاصل کرنی ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول پی سی بھی کرنا تھا زکا شرف ان کو بھڑکا چکا تھا اس کے بعد ان کے ہاتھ سے جو چیزیں نکلی ہیں اس کے بعد اب تک ان کے قابو میں نہیں آ رہی اب ان کی جگہ جو ہے ٹی ٹوئنٹی اور ٹیسٹ فارمیٹ ونڈے فارمیٹ اور ٹیسٹ فارمیٹ کے اندر اب ان کے جگہ جو ہے وہ بنتی ہوئے نظر نہیں آ رہی اس لیے اب ان کو جو ہے وہ انگلین کے خلاف سیریز سے ڈراؤپ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اس سوالے سے آپ کی اپنی کیا رہا ہے ضرور بتائیے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ